کورونا دن پر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے سمبند میں سیمو ڈاکٹر آشیتوس کمار دوبے نے بتایا کہ کووڈ کے مریضوں کی سنکھیا دو دن پہلے بڑھیں لیکن کل سے کچھ مریضوں کی سنکھیا میں کمی ہوئی ہے مریضوں کی سنکھیا 114 ہے اور کنچینیو ٹیسٹ جاج ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے تتہہ 12 ورس کے اوپر جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹیگا کرن کے لیے بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سواستی بھاگ کی ٹیم سبھی لوگوں سے آگرہ کر رہی ہے گھر سے باہر نہ نکلے اوشک کار ہو تبھی نکلے ماسک لگا کر نکلے سنرٹائزر کا پریوک کرتے رہیں تتہہ سوسل ڈسٹنسنگ بنائے رکھیں تتہہ بھیر بھار کی جگہوں پر کم جائیں انہوں نے کہا کہ بچے بیمار بزرگ گروتی مہلائیں زیادہ نہ نکلے اور پہلے سے جن کو گم بھی بیماری ہے ان کو سنکرمن ہونے کا زیادہ خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ٹی کا لگنے کے کارن لوگوں میں زیادہ دکھتوں کا سامنا نہیں دکھ رہا ہے بس کروڑنا کا لچھن آ رہا ہے اور لچھن اپنے آپ دو سے تین دن میں چلا جا رہا ہے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بارہ ورث سے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی لوگ کوویڈ کا ٹی کا لگوالے تاکہ اس لکشہ قوت سے ہم سبھی کوویڈ سے لڑائی لڑنے میں سکشم رہیں اس سمبند میں کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیموڈ رکٹر آشیتوس کمار دوبے نے کہا دیکھیں کوویڈ کے مریض بگت کچھ دنوں بڑے تھے لیکن دو دنوں سے کوویڈ کے مریضوں کی سنخیہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی ادھر ہمارے 25 سے 30 مریض پوزٹیب آ رہے تھے اور آج ہمارے مریض کم بھی آئے ہیں کل بھی ہمارے مریض کم تھے آج ہمارے 12 مریض پوزٹیب آئے ہیں ٹوٹل ہمارے یہاں ایکٹیب مریضوں کی سنخیہ 102 ہے اور کانٹینیوز ہم ٹریٹ ٹیکہ کرن کے سدھانت پر چل رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بارہ بر سے اوپر کے آئے کے لوگ سب کو ٹیکہ کرن کے لیے پڑھاوا دے رہے ہیں سبھی لوگوں سے کانٹینیوز ہماری ٹیمیں انروت کر رہی ہیں کہ آوشکتہ پر ہی گھر سے باہر نکلیں بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر کم جائیں جہاں پر جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر ماسک لگائیے سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کیجئے اپنے کو سنٹائز کریے بیمار بچے بزرگ گھر سے باہر کم نکلیں جن دکانوں پر بھیڑ ہوتی ہے وہاں جانے سے بچیے سارجنیک پروگراموں میں بھی کم سے کم جو بچے بیمار بزرگ اور گروتی ماتائیں ہیں وہ نہ جائیں اگر آپ بھی جا رہے ہو تو آپ جو ہے ماسک کا پریوک کیجئے سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کیجئے اور کوشی سے یہ جو پریوجن کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی ہم لوگ آگرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کارکراموں کو کھلے اسطان پر کریں چاروں اسطروں سے بند نہ ہو جسے کہ وہاں پر جو ہے اگر کوئی بھی بیت سنکرمی تھے تو اس کا گھنت تو بڑھنے نہ پاوے اس کے ساتھ ساتھ کارکرام کو چھوٹا کرنے کی سلاہ دے رہے ہیں لوگوں سے انروت کر رہے ہیں کہ پروگرام بہت زیادہ لیندی مت کریے کیونکہ جسے کہ ایکسپوزر ٹائم جو ہے لوگوں کا کم ہو تو ہمارا یہ انروت ہمیں سارتھک ساتھ ہو رہا ہے سڑکوں پر بھی بھیڑ کم دیکھ رہی ہے جو دکانوں پر پہلے کچھ دن پہلے بھیڑ دیکھ رہتی تھی وہاں پر بھیڑ بھی وہ لوگ پروگرامی کروپ سے ٹوکن بانٹ کر کے ان کو سمائے پر بھولا رہے ہیں تو یہ سبھی گورکپور کے سبھی ناغریک ہمیں سہیوگ پدان کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم سیگر ہی کوویڈ کو نیانترن میں کر رہے ہیں دیکھیں گم بھیڑتا تو ابھی کوئی نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں سب ہوم آئیسولیشن میں ہیں کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس کے آدھار پر میں ایک اس کو کوئی گم بھیڑ ہے ان کو سیگر اپچار کرنے کی گم بھیڑ پہلے سے بھیڑ ہے بھیڑی گم بھیڑ ہے ہاں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بچے بیمار بزرگ اور گروتی لوگ نہ نکلیں کیونکہ ان میں سنکرمن ہونے کے چانسے زیادہ ہیں دیکھیں ایک خاص بات اور آئی ہے کہ جتنے لوگ ہیں لگ بھک سب ہی لوگوں کو اس میں لگ بھک 99 پریشت لوگوں کو ٹیکے کی دونوں خوراکیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہ سنستا ہوں کہ سمبھوتہ ٹیکے کے کارنڈ ہی ان میں کوئی گم بھیڑتا نہیں ہے کیونکہ لکشن آ رہا ہے اور لکشن اپنے آپ دو سے تین دن میں ٹھیک ہو کر کے چلا جا رہا ہے تو اس لیے میرا سب سے آگ رہا ہے آپ کے چینل کے مادیم سے کہ سب لوگوں ٹیکہ جرور لگوا لیں بارہ برس سے اوپر کی جتنے بھی لوگ ہیں جن کی پہلی خوراک بچی ہوئی ہے وہ پہلی لگوا لیں جن کی دوسری بچی ہے دوسری لگوا لیں جن کی تیسری ڈیو ہو گئی ہے وہ تیسری خوراک لگوا لیں جسے ٹیکہ نشطیت روپ سے ایک سرکچہ کوچ دے رہا ہے اور اس سرکچہ کوچ سے ہم لوگ کووڈ سے لڑائی لڑنے میں سفل موسیقی